جی السلام علیکم جی سننے والے حضرات یہ ایک پیغام ہے میں نے ایک سٹوڈیو والے کو اس کے ساتھ میں نے رابطہ کیا اس کو میں نے کہا کہ میں نے ایک کلام بنانا ہے تو اس نے کہا کہ آپ اپنا کلام بیجیں میں نے اس کو اپنا کلام بیج دیا تو اس نے بھی اپنا وہ کلام جو اس نے بنایا تھا وہ بیجا تو میں نے سنا اچھا لگا لیکن جب میں نے اس کو پیسے بیجے تو اس نے اپنا نمبر بند کر دیا پیسے لے لیے نمبر بند کر دیا اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو پلیز اس طرح نہیں کرنا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ جو سننے والے حضرات ہیں احتیاط کریں یہ آج کل جو ہے بہت اس طرح نظام چل رہا ہے ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں اذکار حسین دانش اور یہ ہے ایڈی ای سٹوڈیو جی بی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو خبردار کرنا ہے کچھ لوگوں سے جو کی آن لائن اسلامی سٹوڈیو کے نام سے بہت سارے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائی ٹھیک ہے مجھے نا آپ کا سٹوڈیو تو بیسے میں پتہ چل گیا گلگت میں آپ نے بتا دیا اور یہاں پہ نا ایک اسٹوڈیو ہے اسلامی بھائی کا نام ہے ان کو میں نے اپنا کلام سینڈ کیا تھا کہتے سے میں در پہ ریکارڈن کرتا ہوں آپ نے مجھے اپنا کلام سینڈ کر دے تو میں آپ کا کلام بڑے اچھی کوالٹی دوں گا پیسے بھی سینڈ کر دے میں نے ان کو پیسے بھی سینڈ کر دیا کلام بھی سینڈ کر دیا خیر میں ان کو جانتا نہیں تھا یوٹیوب میں ان کا نمبر لیا تھا سینڈ کر دیا اب وہ حضرت جی میرے پیسے بھی کھا گئے ہیں اور نہ ہی میرا کلام دے رہے واپس اور نمبر بھی بروکرس پر لگا دیا ہے دوستو ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنا ایک فیک چینل بناتے ہیں کسی بڑے سٹوڈیو کے نام سے چینل بناتے ہیں اس میں ویڈیوز بھی انہی کی ڈالتے ہیں وہ جو بڑے سٹوڈیو والے کہتے ہیں کہ ہم آن لائن کام کرتے ہیں آن لائن کلام ریکارڈ کروانے کے لیے ہمیں اس نمبر پر رابطہ کریں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا نمبر کاٹ کے اپنا نمبر لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو بڑے سٹوڈیو والا سمجھ کے ان سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے سین کریں اور وہ پیسے سین کرتے ہیں اس کے بعد ان کو بلیک لسٹ میں ڈالتے ہیں مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے کام تو کرو گے نا کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے بھی اس طرح فرات ہو چکا ہے بہت سارے پیسے ہم گوا چکے ہیں تو دوستو ان سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ کسی بڑے سٹوڈیو میں اپنا کلام ریکارڈ کروائیں یا اگر آپ کسی نئے سٹوڈیو میں مکسنگ کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کو کنفرم کرنے کی وہی ہیں سٹوڈیو والے کنفرم آپ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کرتا ہوں کہ جب میں آن لائن کوئی کام لیتا ہوں فرس ٹائم کوئی بھائی آتا ہے میرے پاس آن لائن ریکارڈنگ کے لیے تو سب سے پہلے میں ان کو ویڈیو کارل کرتا ہوں یا انہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے ویڈیو کارل کریں اور دیکھیں کہ آپ کا پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اسی سوفٹ ایر کے اندر اسی سٹوڈیو میں جب ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر میں ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہوں تو وہ جو سکیمر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس رش بہت زیادہ ہیں آپ پیسے سین کرو گے تو آپ کا کام ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا وہ کسی کی آڈیو بھی سین کرتے ہیں وہ انہوں نے نہیں بنائی ہوتی ہے کسی سٹوڈیو کی آڈیو انہیں سین کرتے ہیں کسی اچھی کوالٹی کی تو وہ دوخہ کھا جاتے ہیں کہ اس طرح کا ہمارے بھی کام ہوگا اور سب سے پہلے ہی وہ پیسے سین کرتے ہیں کوئی نیا سٹوڈیو ہے جس سے آپ کام کروانا چاہتے ہو تو آپ ویڈیو کارل کر کے کنفرم کریں کہ وہ سٹوڈیو والا ہے وہ سٹوڈیو آپ کو دکھائے گا اپنا چہرہ آپ کو دکھائے گا اور میری سٹوڈیو والے جو بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جو آپ کے پہلے کسٹمر آتے ہیں نئے کسٹمر آتے ہیں ان کو اعتماد ملانے کے لیے آپ ان کو ویڈیو کارل کرنے دیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے فیلڈ کی ہوتے ہیں وہ اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں بھائی لوگ کس کس پہ اعتماد کریں آپ کے نام سے ہی سکیم کرتے ہیں لوگ ہو سکتا ہے آپ کے چینل کا بھی کوئی ویڈیو بنایا ہو انہوں نے اور اپنا نمبر لگایا ہو اس طرح سکیم کرتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہم اونلائن کام نہ کریں یا اونلائن اپنے کلام ریکارڈ نہ کروائیں بلکل کریں اونلائن کام بھی کریں یا کسی نئے سٹوڈیو میں آپ ریکارڈ کروانا چاہتے ہو تو ان بھائیوں سے کہو کہ آج کل سکیم ہو رہا ہے اونلائن بہت زیادہ اسلامی سٹوڈیو کے نام سے تو ان بھائیوں سے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ پیسے لینے سے پہلے ہمیں دکھا دیں کہ ہمارے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے پھر ہم آپ کو پیسے سینٹ کریں گے یا آپ ایسے بندے سے کام کروائیں جس پر آپ کو اعتماد ہو اور دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ جو سکیمر ہوتے ہیں یہ ان کی باتوں پہ آپ نہ جائیں کیونکہ یہ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی حافظ قرآن بات کر رہا ہے یقین مانے اچھی قرآن میں بات کر رہے ہیں کہ لوگ دوخہ کھا جاتے ہیں اور وہ قسم بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کے کلام پہ کام کریں گے تو جب تک آپ نے مطمئن نہیں ہونا ہے اپنے پروجیکٹ کو ویڈیو کال کے ذریعے سے نہیں دیکھنا ہے تب تک آپ نے پیسے سے نہیں کرنا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ فیر میں لیں گے کسی ویڈیو میں اللہ حافظ